حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا مومنین اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا علی محمد کا مسئلہ تعالی ابراہیم وعلا علیہ وسیدنا کا حمد ومجید تو آج بھائی لوگ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک معاشی منصوبہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں معاشی سیاسی منصوبہ جو پریکٹیکلی جیو پوائلٹکس کو ٹریک کرتے ہوئے اگر ہم ایک پرو ایکٹیو رویہ اختیار کریں جو کہ خالد محمود عباسی عویس پاشر صاحب اور ایک اور ایک بھائی ہیں جو نوہ سٹوڈیوز پر آج کل لیکچرز دے رہے ہیں ان کا نام ابھی مستحاصر نہیں ہے ان کا جو ایک گروپ ہے جو اس نے اب شعبان مسلمین کے نام سے کوئی ادارہ یا تنظیم قائم کر لی ہے تو ان میں یہ پرو ایکٹیوٹی جیو پولیٹیکل ایونٹس کے مطالق اور یہ ایک اثر اندیزی جیو پولیٹکس پر رکھنے کا شوق یہ نمائی نظر آتا ہے خاص طور پر یہ تیسرے بھائی جنگ کا نام مجھا بھی نہیں سبج میں آرہا تو ان کے زیرے اثر جو لوگ ہیں کیونکہ یہ ایک امامت کی حیثیت رکھتے ہیں تینوں بھائی یہ پروڈکشن کر رہے ہیں کانٹینٹ کی تو اگر ان کے زیرے اگر ان میں یہ شوق ہے تو ان کے زیرے اثر جو بھائی ہیں مومن بھائی ہیں میں بھی یہ شوق ہوئے گا ضرور تو یہ ایک منصوبہ ہے جو کہ غزرچہ آپ کہہ سکتے ہیں تین سال میں نے اس پر تحقیق کی ہے اور بلکہ اس پر عمل کرنے کی ہر ارادہ تھا اور اس ارادے کے ساتھ ہی تحقیق کی ہے اور اس زمانے میں جس زمانے میں میں تحقیق کر رہا تھا اس میں وسائل اور سبب کا اہد مجھ سے ہوا تھا کہ یہ میں خود سے کر پاؤں تو بہرحال تحقیق کے ذریعے بھی اور کیونکہ وہ جو بیکنگ تھی وہ ہمیشہ کی طرح کمزور ثابت ہوئی تو اس وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے میں اب اپنے مومن بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اصل میں میں نے پہلے اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ مجھے کوئی ملے نہیں تھے اصل لوگ جو اس قسم کی کوشش میں دلچسپی رکھیں اور میں نے اس وجہ سے پیش نہیں کیا کیونکہ اس میں ایک مجاہدہ اقامت الدین کے لیے بھی ہے اور اس میں ایک بہت وسیع تجارت بڑی وسط کے ساتھ مفید تجارت کرنے کا بھی امکان ہے تو تو چلے میں اس پر اب آغاز کرتا ہوں بسم اللہ کر کے تو بسم اللہ اور اس میں تو اب بسم اللہ کر کے میں اس پر آغاز کرتا ہوں تو امکان یہ ہے دیکھیں بھائی کہ اگر آپ نے کرپٹو کرنسی کو سمجھا ہے اور مجھے چھوی سی اجازت دیے گا اکثر لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کرپٹو کرنسی کا نام سنتے بھاگ جاتے ہیں مگر یہ خاص ایک ترتیب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر ہم نے کرپٹو کرنسی کا نام سنا ہے تو کرپٹو کرنسی جو ہے اس کی ہر ایک کرپٹو کرنسی کی صفت ہے اصل میں ہر کرپٹو کرنسی ہے کیا اگر آپ نے سلف ڈرائیونگ کار کا نام سنا ہے تو یہ ایک سلف ڈرائیونگ بینک ہے ایک آرٹومیٹک لیجر سسٹم ہے یعنی کہ بلوکچین جو ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس دس ایکس آر پی ہیں میرے پاس بیس ایکس آر پی ہیں تیسرے بھائی کے پاس تیس ایکس آر پی ہیں انہیں اپنے تیس جو ہیں دس والے پہلے بھائی کو بھیج دی ہیں تو آپ بھائی کے پاس فوری ایکس آر پی ہیں میرے پاس دس ایکس آر پی ہیں ایک آرٹومیٹک میں نا تو یہ جو ٹریکنگ ہوتی ہے نا بلوکچین پر کہ کس کے پاس کتی چیز ہے کتے ٹوکنز ہیں یہ جو ہے بینکنگ سسٹم کو آپسلیٹ کر دیتی ہے کیسے آپسلیٹ کرتی ہے کہ نوٹ کو ٹریک کرنا کہ اس آدمی کے اکاؤنٹ میں سو نوٹ ہیں اس آدمی کے اکاؤنٹ میں ہزار نوٹ ہیں اس کے دس ہزاریں اس کے سو ہزاریں مفت کی گا یہ ٹریک کرنا یہ اصل میں بینک کا اصل جو اول مقصد ہوتا ہے پھر کئی مقاصد بن جاتے ہیں کئی فنکشنز بن جاتی ہیں فنکشنیلیٹیز بن جاتی ہیں اور وہ فتنے پہ فتنہ فساد پہ فساد بڑھتا جاتا ہے مگر اس کا جو اریجنل پرپس ہوتا ہے کہ وہ یہ ٹریک کر سکے کس کے پاس کتی کتے فنڈز ہیں اور وہ فنڈز کو اویلیبل کر سکے کسی اور مقام پر تو یورپ میں جہاں بینکنگ سسٹم شروع ہوا ہے میں لنڈین کا رہنے والا ہوں میرے پاس ایک لاکھ پاؤنڈ ہیں اب میں گئے ہوں میونک جرمنی میں مجھے وہاں کرنسی چاہیے تو یہ بینکنگ دو بینک کی برینچز ہوئیں گی ہے دو اسوشییٹڈ بینکس ہوئیں گے تو وہ وہاں سے مجھے ڈیٹریکٹ کر کے یہاں مجھے وہ دے دیں گے نا تو یہ سہولت جو ہوتی ہے یہ ٹریک رکھنا اور لوگوں کا جو سپینڈنگ پاور ہے اس کو یونیورسلی اویلیبل کرنا کہ میں چاہے پاکستان میں ہوں امریکہ میں ہوں جہاں بھی ہوں میں اپنا سپینڈنگ پاور جو میرے پاس ہے حقیقتاً ایک فرد کی حیثیت سے میں اس کو کہیں بھی استعمال کر سکوں ٹھیک ہے نا تو یہ جو بلوک چین ہے وہ ایک سلو ڈرائیونگ بینک ہے وہ ایک لیجر سسٹم ہے جو آٹومیٹک ہے آپ نے مجھے دس اکس آر پی بھیجے اب میرے پاس دس اکس آر پی ہیں وہاں آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے یہ اتی اتی ریفائنڈ ٹیکنالوجی کہ اس میں اس میں آلٹریشن نہیں کر سکتے یہ جو لیجر ہے اس میں ٹریکنگ اس قدر ایک محدود تعداد ہے ٹوکنز کی اور وہ محدود تعداد جو ہے وہ اس کی ٹریکنگ اس قدر محفوظ ہے ہم کہتے ہیں نا ہمارے دین کی حکمت ہے کہ ہر تجارت کو لکھ لو تو اس میں ہر تجارت کی ہسٹری ٹریکنگ اور وہ اتی محفوظ ایک ایک چیز بن گئی ہے کہ بینکنگ کی ضرورت نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر نیشنل ہر نیشن کو یہ ہے اس میں اس کا فائدہ ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو برقرار رکھے خاص طور پر امریکہ کیونکہ وہ پرنٹنگ کے ذریعے جو ہے فیڈرل ریزرف کے جو ہم سسٹم پتا ہے کہ وہ جو ہے ایک سو ٹریلین ڈالر چھاپیں گے اور آپ کے روپیوں کی قدر کم ہو جائے گی یہ جو ہمیں سب کو سسٹم آتا ہے خاص طور پر احیائی فکر والوں کو تو یہ جو کرپٹو کرنسی ہے کہ یہ نیشنل کرنسی کے ذریعے اور یہ اس کو ایک اور تفضل میں آپ کے سامنے رکھوں میں نان لوکل ریپبلک سمجھے نان لوکل ریپبلک یعنی کہ میرے پاس سو ہزار ڈالر ہیں میں نے کہا میں بیس ہزار ڈالر کی ایکسر پی لے دیتا ہوں باقی ایٹی تھاؤزن رکھ دیتا ہوں تو یہ میں نے اختیار کیا کیا ہے کہ میں نے ویلیو جو ہے ایکسر پی کی جو ٹوٹل مارکٹ کیپ ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ویلیو اب اس میں رسک ہے اسوشییٹیڈ مگر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو میں نے اختیاری طور پر کسی چیز کو ویلیو ایٹریبیوٹ کیا ہے جو ڈالر کو اور ڈالر سے ویلیو ڈیٹریکٹ کیا ہے آپ سمجھیں ڈالر سے ویلیو ڈیٹریکٹ کیا ہے اب کرونا وائرس کے نتیجے میں کیا ہونا ہے کرونا وائرس کے نتیجے میں سٹیمیلس پلان جو ہو رہے ہیں already جو ہے یہ اتتا ڈیٹھ بن گیا ہے اتتی نیگٹیو ویلیو بن گئی ہے گلوبل اکانومی اتتا ڈیٹھ ہے سر پر اتتا ڈیٹھ ہے اور پھر اتتے ڈالرز اتتے یین اور اتتی جو کرنسی ہے وہ چھپ چکی ہے کہ جو اصل جو ہے قدر کرنے والے قدر اصل میں کوئی قدر قابل قدر شے بنانے والے ہیں یا جیسے زمین سے تیل نکالنے والے ہیں یا جیسے سعودی عرب کے پاس تیل ہے یہ اصل انڈونیزیا کے پاس تیل ہے یہ ایک اصل ایسٹ ہے یہ ایک استعمالی چیز ہے یوٹیلیٹی ویلیو ہے اس کی ٹھیک ہے نا مگر جوسے طرف اور کوئی بزنس ہے کوئی ریسٹورانٹ ہے یا جو ایک ترتیب کے ذریعے ایک محنت کے ذریعے ایک مشکت کے ذریعے کچھ یوٹیلیٹی ویلیو پروڈوس کر رہا ہے یا کوئی اسنشل جیسے کوئی نوٹریشن ہے یا زمین سے کوئی سونا چاندنی ہے اسی کوئی جو اصل قابل قدر شے ہے کھانا ہے مدہ فارمنگ کے ذریعے کھانا بنتا ہے مدہ اس کے فیکٹر کے ذریعے وہ جو غیر پکا کھانا ہوتا وہ ایک پروسس شکل اختیار کر لیتا ہے یعنی یہ جو ویلیو ایڈ بزنس اصل میں کوئی قدر ہے ہوں گی کوئی وہ قابل قدر شے کر رہے ہیں ایسے کاروباروں کے لیے ان کو یہ احساس اب بڑتا جا رہا ہے خاص طور پر بڑے پیمانے پہ کہ جو ہمارے پاس یہ کاغذ آ رہا ہے یہ تو رڈی کاغذ ہے یو ایس گورنمنٹ جب بھی جائے اس کی عادی کر دے ویلیو ایک تہائی کر دے ویلیو ایک چوتہ کر دے اس کی ویلیو ویلیو کو جتہ چوستی ہے گورنمنٹ آخر اور جو بڑے بزنس والے لوگ ہیں جو ان کے پاس بڑے سمندر ہیں وہ کسی بھی وقت جو ہے کوئی گیم کھیل لیں مطلب مارکٹ کو فلٹ کر دیں اور یوں کر دیں اور وہ سٹاک مارکٹ میں تو یہ ہوتا ہے نا بڑے بڑے لوگ پیسے ڈالتے ہیں نکالتے ہیں پیسے کو استعمال کرتے ہیں جوسے کو نقصان پہنچا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل چلتا رہتا ہے تو اصل لوگ جو جو دکٹر ہے کوئی انجینئر ہے اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کاغذ ہے اس کی ویلیو کانسٹنٹ نہیں ہے فلکچویشن میں ہے اور میں جو ہوں اپنی سطح پہ ایک لاکھ ڈالر سال کے بھی کمار رہا ہوں دو لاکھ بھی جو اچھے اچھی زندگی ہوتی ہے دو تین لاکھ ڈالر سال کی اسی بھی زندگی ہے میرے پاس تو میرے پاس اصل میں اس کھیل میں میں ایک بلکل جیسے مسکین آدمی کے طرح ہوں اس کھیل میں میں بلکل اصل میں وہ عرب جو چالیس پچاس لوگ ہیں جن کے پاس ایڈی پرسنٹ دنیا کی ویلتھ ہے وہ لوگ اصل میں یہ گیم کھیل رہے ہیں اب انگ لوگوں کے لیے اور نیشنل گورنمنٹ کے گورنمنٹس جو ہیں ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اصل میں نیشنل کرنسی جو ہے وہ رائج رہے اس کی انفلیشن ڈیفلیشن ہوتی رہے اور سنٹرل بینکنگ سسٹم رہے اور یہ سب یہ ان کے فائدے میں ہیں عام عوام کے فائدے میں یہ ہے کہ اب ٹرانزیشن کیا جائے اب ٹرانزیشن کیا جائے کسی ایسی ایسی چیز میں جس کی تعداد بڑھا اور کم نہیں ہو سکتی اس کی تعداد بڑھا ہی نہیں جا سکتی اس کی تعداد کم نہیں ہو سکتی اور اس کی صفت یہ ہو اس کرنسی کی جیسے پہلے ہم ہم گھمتے تھے سکوں کے ساتھ تو میرے پاس ہے وہ ایک پرسہ ہوتا تھا اس میں سکے ہوتے تھے بھاری سکے ہوتے تھے وہ بیلٹ سے بنا ہوا ہوتا تھا تو وہ سکے ان کے جگہ ہم نے نوٹ ایجاد کیے کہ سونا چاندنی کے ذریعے تجارت وزن کے ذریعے اس سے بہتر ہے کہ ہم کرنسی نوٹوں میں تجارت کریں تو اس میں رفتار بر جاتی ہے کاروبار اور تجارت کی اور کیا بھولتے ہیں اس سے پھر رفتہ رفتہ پھر اس کی خامیہ بھی ہیں وہ جو نیشنل گورنمنٹ پھر سنٹرل بینک بن جاتا ہے مگر نوٹوں کے ذریعے تجارت ہو اب جس طریقے سے اس چیز پر قیاس کرتے ہیں سکوں سے لے کے نوٹ پر جیسے ہم گئے ہیں اسی طریقے سے نوٹ سے لے کے ڈیجیٹل کرنسی تک جانا اب دیکھیں ایک ہے ڈیجیٹل کرنسی جو نیشنل گورنمنٹ کے تحت کنٹرولابل ہے وہ اب جو کریڈٹ کارڈ سسٹم ہے اور آپ جاتے ہیں میں جورجا میں رہ رہا ہوں تو یہاں بہت ہائلی ایوالف وہ امریکہ میں بھی نہیں ہے بس آپ کارڈ کو یوں کرو تو وہ چارج ہو جاتی ہے چیز اور مطلب فوراں ٹیکس میسج آ جاتا ہے فون پر کے اتنے ڈالر کا بھی چارج ہوا ہے اگر صحیح نہیں ہے تو آپ فوراں رابطہ کریں ہر دفعہ وہ آ جاتا ہے ٹیکس میسج نا تو اس قسم کی جو تجارت ہے یہ ڈینکوں کے ذریعے جو ہوئی گی ڈیجیٹل لائزیشن آف نیشنل کرنسی جو ہو رہی ہے یہ پھر بھی ریاست کے تحت ہے اور یہ پھر بھی انسان کے مفاد کے خلاف ہے عام انسان کے مفاد کے خلاف ہے مگر یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ ایک الہدہ شہ ہے یہ کسی کے کابو میں نہیں آسکتی یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آسکتی چیز اب یہ ہیں تین ہزار کے انقریب تو ہر تین ہزار کی صفات مختلف ہیں ان کے مختلف مہرے کے استعمال حیمتوں کو بنایا کس الگ الگ استعمال کی چیزوں کے لیے ہے وہ ایک پورا علم ہے وہ ایک پوری معلومات ہے جس میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اب تین جو سب سے غالب ترین جن میں ویلیو سب سے زیادہ ایٹریبیوشن ہے سب سے زیادہ وہ بٹکوئن ایتیریم اور ایکس آر پی ہے اب دیکھیں بٹکوئن کا جو وہ ہے موقف ہے کہ ہم سونا ہے ہم ڈیجیٹر گولڈ بن رہے ہیں تو میں ایک مومن کی حیثیت سے ایک آدم کی مطلب آدم کی اولاد کی حیثیت سے اس کو غیر فطرتی چیز سمجھتا ہوں مجھے بٹکوئن سے کوئی سروکار نہیں ہے میں اصل میں اب اس موقف پہ پہنچے ہوں کہ یہ جو نیشنل گورنمنٹ کے سنٹرل بینکس وغیرہ ہوتے ہیں یہ جب دیکھیں گے نا کہ ہماری اب یہ سسٹم فیل ہو رہا ہے لوگ پیسے لگا رہے ہیں سونے چاننی میں کرپٹو کرنسی میں اور یہ جو سٹاک مارکٹ سے پیسے نکل گئے ہیں اور جو سونا چاننی ہے اس میں عام عوام کے پیسے نہیں جو جو سٹاک مارکٹ ہے اور جو کرنسی میں ہے مطلب نیشنل کرنسیز ہیں حاصل پر ڈالر انک سے اب قدر ویڈراؤ کر کے ریل آسٹس پہ چاننی پہ لگ رہی ہے اور کرپٹو کرنسی مارکٹ میں بھی تھوڑی سی جاری ہے اس وحد انک کا منور یہ ہوئے گا کہ یہ بیٹکوئن میں اپنی فلڈ کریں گے بیٹکوئن کو مطلب یہ جو وارث ہوئے گا بینکنگ سسٹم کا وہ بیٹکوئن ہوئے گا کیونکہ بیٹکوئن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کا کوئی استعمالی یوٹیلیٹی ویلیو نہیں ہے اس کی استعمالی ویلیو کوئی نہیں ہے تو یہ جو ایک فریب پہ بنیاد رکھنے والا نظام ہے اس کی اگلی اتقا یہ ہونی ہے کہ بیٹکوئن جیسے کسی کوئن کو اختیار کر لیا جائے ٹھیک ہے نا یہ ہوئے گی شیطان کی چال یہ ہوئے گی ابلیس کی چال کہ جب یہ سسٹم بینکنگ سسٹم فیڈرل ریزرف سسٹم اور یہ نیشنل کرنسیز کا سسٹم فیل ہونے لگے گا پھر جو اور یہ جو متصر بھائی بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں آج کل کہ بعد جدیدیت رائج ہونے کو جاری ہے ان کے موقع سے کچھ مجھے اختلاف ہے کہ اصل بعد جدیدیت جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی بات کرتی ہے جدیدیت جو ہے وہ ہمہ گیر اصول پہ نیشنلزم کی بات کرتی ہے اور جو فیشسٹ نیشنلزم ہوتا ہے وہ تو باشاہت کی ایک شکل ہے جو کہ روایتی طبقہ جو کنزرویٹیو طبقہ ریپبلک انجل ٹرمپ ہے آئین کے خلاف کوئی بھی چیز کر دے اس کے فالورز کہتے ہیں کیا ہوا کیا بنتا وہ اصل میں باشا ہے آئین کے تحت نہیں ہے تو ایک کنزرویٹیو وہ باشا پسند لوگ جو ہوتے ہیں اور پھر ٹرڈیشنلز جیسے ہمارے سب بھی باشا پسند ہوں گے اور پتہ نہیں میں ایسی کہہ رہا ہوں مگر اس فکر کے لوگ جو ہوتے ہیں اور پھر اس سے آگے جو ہے اس سے آگے جو ہے جو امریکن انقلاب جان لوگ کی فکر پہ موڈرنیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریپبلک پسند ہوتے ہیں کہ ہر قوم کا اپنے ڈیسٹینی کو گورن کرنے کے لئے ڈیٹرمنٹ کرنے کے لئے ایک گورنمنٹ اس قوم کی ہونی چاہیے اس کا جو آئین ہوتا ہے اس قوم کا اس میں ہمگیر اصول ہونے چاہیے اس میں موڈرنیٹی کی جو ایک ہمگیر تصورات ہیں انسان کو آزاد ہونا چاہیے اس میں ابھی باد جدیدیت کی اور پروگریسیوزم کی خامیہ نہیں آئی ہوتی تو پہرحال یہ جو ہے یہ جو جدیدیت کی سطح پہ جدیدیت کی بلاغت کی سطح پہ اس بلاغت کی سطح پہ جس کو ہم جدیدیت کہتے ہیں اس بلاغت کی سطح پہ یہ نیشنلزم پہ زور ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہوتا ہے وہ نیشنلزم پہ زور ہوتا ہے اور یہ جو دنیا میں آج کے زمانے میں نیشنلزم پہ جور آرہا ہے یہ کنزرویٹیو نیشنلزم ہے اور جو مارڈرن نیشنلزم میں اس پر زور ہے بعد جدیدیت پروگرسیو پولٹیکس کے برخلاف میں مدسر بھائی سے اتفاق رکھتا ہوں کہ اب ہم پوسٹ مارڈرن آرڈر کے طرف جا رہے ہیں اور اس کا جو وہ ہوئے گا وائرس کا ایک اثر ہوئے گا وہ یہ ہی کہ ہم پوسٹ مارڈرن آرڈر کے طرف بڑھیں گے مگو نیشنل آرڈر پوسٹ مارڈر آرڈر ہے گلوبلیزم اوباما جو ہے وہ گلوبلیزم کا پہروکار تھا گلوبلیزم جو ہوتے ہیں کلنٹین بھی گلوبلیز تھا یہ جو گلوبلیزم کے پہروکار ہیں یہ باد جدیدیت یہ پروگرسیو لوگ ہوتے ہیں یہ باد جدیدیت ہی ہے تو بٹکوئن پہ میں نے تنقید پیش کر دی اور یہ بات پیش کر دیا کہ اصل میں شیطان کی چال یہ ہوگی کیوں ہوگی یہ ایک طریقے سے یہ بھی فیڈرل ریزرف کی طرف کام کر سکتی کیوں کام کر سکتی ہے کیونکہ ہے تو محدود تعداد کبھی بٹکوئن زیادہ نہیں ہوئی کم محدود تعداد اس کو بڑھا نہیں سکتے پیسے کی پرنٹنگ نہیں ہو سکتی مگر یہ بٹکوئن کی ویلی کو کیسے منپلیٹ کر سکتے ہیں کہ انگ لوگوں نے اس کا origin بھی بٹکوئن کا اصل میں بہت بڑی شیطانی چال ہوتی شروع دونوں طرف جو کھیلتے ہیں ڈیموکرائٹ کو بھی فن کرتے ہیں ریپربلیکن کو بھی فن کرتے ہیں اسی بینکنگ سسٹم نے اپنا ہی اپنا ہی اینٹی تیسس جو ہے اس کو اجاگر کیا جھوٹا اینٹی تیسس جب وہ بہت آگے سوچتے جیسی انہیں دیکھے جراسیم پیدا ہو رہے بینکنگ سسٹم کے خلاف تو انہیں ایک حل پیش کیا بیٹ کوئن کی حیث ہے تو اینیویز بیٹ کوئن کی ان کے پاس تعداد پہلے سے اتی ہے مطلب یہ 50-60% کنٹرول کرتے ہوئیں گے تو یہ جو 40-50% لوگ خرید لیتے ہیں نہیں خرید لیتے ہیں تو یہ 40-50% جو ہے اس کے ذریعے منیپولیٹ کر پائیں گے اس درجے کی منیپولیٹ انفینیٹ منیپولیشن نہیں ہوئی گی 50-60% آپ کرتے ہیں پوری گلوبل ایسٹ کو اگر بلوکچین جو ہے وہ بیٹکوئن جو ہے وہ بن جائے دنیا کی اور یہ 60% کو کنٹرول کرتے ہو تو پوری دنیا کی ایسٹ جو ہیں وہ اور یہ تو آپ پتہ ہے اس کو ہمیشہ بڑھاتے رہیں گے وہ شدو تو 60% ہوئے گی اند قریب 90% کو کنٹرول کر لیں گے آپ سمجھ رہے نا یہ سلسلہ رہے گا تو میں یہ بیٹکوئن کی چیز سمجھتا ہوں یہ بھی منیپولیٹ بل ہے اگر اگر لوگوں نے اور میں مانتا ہوں اگر انہیں آغاز سے ہی نہیں کیا تو اب تک تو کر چکے ہوئیں گے 50-60% اگر بیٹکوئن کو اون کر لیں مطلب ایک کنگلامر ایک چھپے مجموعہ جو ہے ایک جماعت کوئی 50-60% اس کو اون کر لیں اور یہ گلوبل اکانومی کا چھوٹا حصہ ہے اب لوگ کہتے ہیں مگر آپ دیکھیں گولڈ کے مطالعے کے سلور کے اتنی سی مارکٹ کی اس کو کنٹرول کر چکے ہیں اچھے اب میں آتا ہوں اس منصوبے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا اس پس منزل میں دیکھیں XRP تیسرے نمبر کی مگر صفات کی سطح صفات کی سطح پہ یہ دین کے مطابق ایک چیز ہے دین کی حکمت کے مطابق ایک چیز ہے XRP کیا ہے جیسے آپ بٹکوئن پاکستان میں میں امریکہ میں ہوں یا جورجہ میں ہوں آپ پاکستان میں ہیں آپ نے پاکستان سے مجھے بٹکوئن بھیجا تو اس میں ایک گھنٹہ لگے گا چالیس منٹ لگیں گے بہت اگر ٹرافک ہوئی اس پر تو دن بھی لگ سکتے ہیں تین دن بھی لگ سکتے ہیں اگر بہت لوگ کر رہے ہوں یہ جو XRP کا بلوک چین ہے جو اس کا لیجر ہے دیجٹل اس میں تقریباً تیس سیکنڈ سے لے کے ایک منٹ تک لگتا ہے تیس سیکنڈ سے لے کے ایک منٹ تک میں نے سنا ہے اب حال میں کسی نے سو ملین یا ایک ارب ڈالر جو ہے XRP کے ذریعے بھیجے ہیں اور اس کو 40 سیکنڈ لگ ہیں اور 15 سن میں وہ سیٹل ہو گئی مہین اگر میں ایک ارب ڈالر جو پاکستان بینکوں کے ذریعے بھیج رہوں تو 10 15 پرسنٹ تو اس کا کھا جائیں بینک آپ سمجھ رہے نا 15 پرسنٹ تو بینک کھا جائے مگر اگر آپ XRP کے ذریعے بھیج یں گے تو یہ فضول میں ایک 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 سائز نہیں تھی آپ سمجھ رہے نا کوئی بہت ارب ڈالر کا کوئی کسی کو لون اپروو ہوئے کسی بڑی کاروبار کے لیے کسی کو ارب ڈالر دیئے گئے تو وہ ارب ڈالر کو بینک سسٹم کے ذریعے اونرشپ ٹرانسفر کرتے تو اس کی کس کتی آتی آپ ذرا سوش ہیں مدھو وہ 10 15% ارب ڈالر کے کتے زیادہ پیسے ہوتے مدھو سو ملین ڈالر کھا جاتے وہ بینک سسٹم کھا جاتے سو ملین ڈالر ٹھیک آپ بینک سے بات کر لو پھر بھی کتنا کم کریں گے دو تین پر سن بھی ایک ارب ڈالر کے بہت ہوتے اور جو ایک ارب ڈالر کا بزنس کر رہا اس نے ایک ایک پائے کو کئی نہ کئی لگانا ہوتا وہ دو تین پر سن فضول میں نہیں دینے والا تو ایک حکمت عملی کے تحت انہیں ایک مفید عمل کیا یہ دکھانے کے لیے نہیں تھا ایک مفید عمل تھا کہ انہیں ایک ارب ڈالر بھیجے ایک ارب ڈالر 15 سیکنڈ میں ادھر سے ادھر ہو گئے اور اس کی کس آئی 40 سینٹ ایسا کچھ یہ 15 اور 40 سوچ ہو سکتا ہے اتتے ہی اسی تعداد میں اتتے ہی کم اماؤنٹ میں 10 15 سینٹ میں ادھر سے ادھر ہو گیا اور 10 سے مطالق بہت تیز ہے ادھر سے ادھر پیسہ کرنا آپ نے ابھی بھیجے ادھر پہنچ گئے اس طریقے سے یہ جو کھیل ہے اس میں سب سے تیز رفتار والی چیز یہ ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے نہیں ایک اور چیز میں آپ بتا چلوں کہ 27 trillion ڈالر بینک آف امریکہ کا اکاؤنٹ ہوئے گا بینک آف پاکستان میں دونوں کے اکاؤنٹ ہوئیں گے ایک جوسرے میں بینک آف امریکہ نے 10 million ڈالر یہاں رکھے ہوئیں گے بینک آف پاکستان نے یہاں 50 million ڈالر رکھے ہوئیں گے کیوں کس مقصد کے ساتھ جب پیسے ادھر ادھر ہوتے نا جیسے پیسے آپ کے ذریعے ادھر بھیجنے آپ پیسے اس کے ذریعے یہاں بھیجنے ہے تو اصل میں یہ جو پیسے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے 10-15 million ڈالر یہ اس میں سے ہوتا ہے یعنی کہ آپ پیسے بھیجنے تو وہ ان کو حکم دے دیتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں 100-200 ڈالر جتے بھی آپ نے بھیجنے وہاں ڈلوا دو اب جو رسک ہے سٹلنگ کا رسک وہ بینک سے لیتی ہے تو کاسٹ اس کی آتی ہے تو وہ اپنے اکاؤنٹ سے دلوا دیتے ہیں اور وہ خود انتظار کرتے ہیں کہ یہاں سے وہاں پیسے ہو جائیں آپ سمجھ رہے تو دنیا کے بینک وں تعداد کی فلویٹ capital چاہیے ہوئے گا اس کو disrupt کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے ہمیں تقریباً لگ بگ 27 trillion ڈالرز کا ہی capital چاہیے ہوئے گا اب اس problem کو کہ یہ سٹلمنٹ ہے بینکوں کے ماں بینک کو دو سے تین دن لگتے ہیں اب اس 2 دن پروسس کو الیمینیٹ کر دینے کے لیے اور یہ جو بینکوں میں پوری دنیا میں پھیلے وے 27 trillion ڈالرز کا capital بینکوں کا ہے اس کو free کر دینے کے لیے ہمیں کیا solution پیش کرنا ہے آپ ایک سرپ کو استعمال کر لیں پیسے بھیج اس سسٹم کو الیمینیٹ کر کے جو پیسے ادھر ادھر ہوتے ہیں آپ اس کو استعمال کر لیں اب یہ میں نے آپ کو مہرک بنایا جو پورے دنیا کے لیے مشترک ہوئے گا اور کوئی کرپٹو کرنسی یہ نہیں کر سکتی بیٹکوئن یہ نہیں کر سکتا ایتھیریم یہ نہیں کر سکتا xrp یہ چیز کر سکتی اور ایک سٹیلر ہو سکتا ہے اس میں کچھ قوت ہو مگر xrp کوئی یہ چیز نہیں کر سکتا اس کی صفت اسی ہے کہ اس کے صفحہ یہ چیز نہیں کر سکتا اب یہ مہرک پتایا ہے xrp کو گلوبل کرنسی کے لیے اڈاپٹ ہے اور بہت گہرا ہوئے گا لگ رہا ہے اور ابھی نہیں آیا تو بعد میں آنا ہے کبھی نہ کبھی جو جو بینکنگ سائیکل کا آتا ہے تو اس کو اووائٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ پرابلم سالف کرنا ہے جوسرا یہ جو پریشر ہے چائنہ کے لونز ہیں تو بہت امیر مگر ہے یہ پوری جو ویلیو ہے یہ پوری ویلیو نیگیٹیو ویلیو نیگیٹیو ویلیو جو لونز ہیں بکس پر جو لونز ہیں اور جو پوزیٹیو ویلیو ہے کرنسی کی یہ دونوں پریشر ہیں یعنی فور دو ویلیو تو فلو انٹو کرپٹو خاص طور پر نیگیٹیو ویلیو امران خان کے تحت انشاءاللہ کر دیں گے مگر یہ جو امریکہ اور چائنہ کے جوسر کے ساتھ لونز ہیں اور یہ سب جو یہ کبھی پی بیک نہیں ہوئیں گے تو یہ پریشر ہے کہ نیا سسٹم اڈاپٹ کیا جائے یعنی یہ رڈی کاغذ جو چھاپتے ہیں یہ بلکل ڈی ویلیو پوری دنیا میں کہ ایکس آر پی چیز کو جلدی اڈاپٹ کر یا کسی کرپٹو کرنسی کو جلدی اڈاپٹ کر دیا جائے میں مانت تو ایکس آر پی کیونکہ اس کی ایک استعمالی قدر ہے اس کی استعمالی قدر ہے یعنی کہ انٹرنیشنل اگر ایکانومی ہوئی گی اور میں میں رشا میں کسی بیٹے وے آدمی سے کچھ خرید دوں گا اور وہ جمیقہ میں بیٹے وے آدمی سے خرید دے گا اور آرمینیا میں بیٹے وے آدمی سے خرید دے گا تو اس چیز کے لیے ایکس ارپی سے بہتر کوئی شہ نہیں ہے کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا اسے بہتر رفتار نہیں ہو سکتی کسی چیز کی اور اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں نیشنل گورنمنٹ کی جو وہ ہے قوت کرنسی کے اوپر وہ ختم ہو جاتی ہے تو گیم میں ایک 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 اور میرا ماننا ہے کہ 20-30 سال کے اندر ہو جائے گا میں تو اقبال کی ایک ایڈیالسٹک اینک تھی اور ایک ان کی پراغمیٹک اینک تھی تو ایک لمحے کے لیے پراغمیٹک اینک کو دیکھیں مومنین تو عادل ہیں نا ایڈیالسٹک ہیں نا مگر مسلمان جو ہیں جو کم ایمان کے ہیں اس میں سے یہ نہیں ہے کہ امیان سے خارج ہیں امران خان میں مانتا ہوں میں گوا ہوں میں تو میں تو اس کو دیکھ کے گوا ہوں کہ یہ مومن بندہ ہے یا یہ فکر والے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی ان کے آنکھوں میں میرا درجہ کم ہو جائے گا مگر اس لیے میں کہتا ہوں یہ آدمی جو انصاف اور عدالت اور قرآن کی آیت بیان کرنا اور ریاست مدینہ کے بارے میں کھلکیا سے بات کرتا یوین میں بات کرتا ہے کچھ درجے کا ایمان اس کا ماننا چاہیے میں سمجھ اس کو بلکل ہی کہ ایمان نہیں ہے بلکہ میں تو ہیش ٹیگ ایمام عمران خان کیونکہ میری خاص زوریت ابراہیم اور پشتون بنو اسرائیل کی نسل سے ہیں تو عدالت ابراہیمی نسل میں سب سے عالی میار کی ہوتی ہے برحال ان میں یہود والا ہی عدل ہے مدحاش میں عدل نہیں ہے مگر یہود کا موسوی عدل ہے تو جو کہ کم میار ہے مگر پھر بھی باقی انسانیت سے عالی تر ہے تو برحال ہمیں پراغمائٹکلی جو سوشنا ہوتا ہے تو پراغمائٹکلی سوشنے کے لیے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ایک ہیں رمزان قدیر آف چچنی میں جورجا میں ہوں چھے گھنٹے پہ چچنیا یہاں سا بہرحال وہ رمزان قدیر آف ایک صاحب بیلروس کے جو پریزیٹنٹ رمزان قدیر آف کے بھائی نہیں رمزان قدیر آف کے کزن سے میرا رابطہ ہے رمزان قدیر آف کے کزن ہیں ان سے میرا رابطہ ہے اب دیکھیں میں تنہا یہ کام نہیں کر سکتا وہ گینگ سر آدمی ہے اگر میری کچھ بیکنگ نہیں ہوئی اور ان کو لیجٹرمیس ہی نہیں نظر آئی اس میں اور اس کے لیے اصل میں جس تعداد کی چیز ہے اس کی لیجٹرمیس کے لیے مجھے کچھ بیکنگ چاہیے مطلب کچھ بھائی چاہیے مطلب یہ جماعت کی حیثیت سے ہمیں وہاں اپروچ کرنی ہوئے گی جماعت یہ نہیں کہ دینی جماعت مگر دیندار لوگوں کی تجارتی جماعت کہلے کاروباری جماعت تو وہاں جاکی یہ پروپوزل پیش کرنا یہ پروپوزل کیا ہے کہ بھائی آپ یہ منس والے بھائی جو ہیں الیکسانڈر لوکشنکو یہ پیوٹن کے حاصل آدمی ہیں دونوں ان کو اپروچ کیجئے اور ان کو یہ روس کے کچھ سیاسی مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس سے ایک یلغار مال بہت بڑی فتح مالی سطح جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے جو یہ بلوک بند رہا ہے اگر آپ پولیٹکس ٹریک کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوک بند رہا ہے عمران خان سعودی عرب اور ایران ہیں ان کو بھی سلجا رہا ہے تو مسلمانوں کے مابین رشن بلوک جو ہے کیونکہ ہمارا ایک بلوک مشترک بھی ہے جو افغانستان سے نورت میں کرگستان اور پھر کذاکستان اور پھر ترجیقستان یہ جو علاقے ہیں یہ تو رشن مسلمان ایک شیئر وہ ہے کہ ہیں تو ابھی رشا کے مؤثر مگر ہیں وہاں کے لوگ دیندار بھی حج پہ آتے ہیں تو برے ناس کے ساتھ کرگستان لکھ ہوا ہوتا ہے اور ٹوپیاں کی خاص ہوتی ہیں چھوٹی سی تو یہ جو ایک مشترک ہے اور اس میں دیکھیں قدروں کی سطح پہ میں سمجھ روسی عیسائی مشرق عیسائی oriental orthodox یعنی کہ حبشی لوگ نجاشی والے عیسائی جو تھے اور یہ eastern دونوں عیسائی قدروں کی سطح پہ ہم جیسے ہیں میں جوجہ میں رہ 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 ہوں امریکہ سے ہوں تو ماف کیے گا اگر میری کوئی بات پاکستانی تہذیب یا ثقافت کے خلاف لگے امریکہ میں ہر جگہ آپ دیکھیں کہ لڑکی ہوئی کی اور چڈہ جو ہوتا یا شورٹ کہتے ہیں مجھ نہیں پتہ کی کہتے ہیں مجھ شورٹ شورٹ جو ہوتی ہوں پہن کے گھمری ہوتی ہے اور پورا میک اپ کی ہوتا ہے بال بنے ہوئے ہوتے ہیں خوشبویں آری ہوتی ہیں یہ عام انداز ہے یہ جوجہ میں وہاں میک اپ کرتی ہوتا ہے یہ جوجہ میں آپ کو بتاؤ یہ کا آری ہے تو کھانیاں سب نے سنی ہوئی ہے تو چچنیاں کی چچنیاں نسل ہے یہ نو علیہ کی کشتی اسی اسی کسی علاقے میں ارمینی اور ٹرکی کے بیچ میں لینڈ ہوئی تھی یہاں پرانی ترین نسل ہے نو علی 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 شکل یہ وہ شکل والے ہیں مغرب کے طرف بڑھو تو تھوڑی سی مختلف ہونے لگتی ہے مشرق کے طرف بڑھو تو تھوڑی سی جنوب کے طرف جا تو شمال کے طرف جا تو تھوڑا سا مختلف سمجھ نا مگر اصل میں یہ اتدال شکلوں کا اتدال یہاں کی جو خاتون ہیں یا لڑکی ہیں آپ کو کیا بتاؤ دنیا کی حسین ترین خوبصورت ترین عورتیں ہیں مگر آپ ان کو کبھی بھی مغربی کپڑے پہنتی ہیں لیدر جیکٹ کا کالا پہنتے ہیں کربلا ہوتا شیونگ کالا پہننے یا ہر آدمی کالا پہنتا میں جب بچپن سے شوک ہوتا بلیک خاتون کو شورٹ میں نہیں دیکھیں گے چڑے میں نہیں دیکھیں گے کبھی بھی سینہ بلکل ٹائٹ ہوتا نا ہر زینت نظر آ رہی ہے اور توجہ شدت کے ساتھ کھچ رہی ہے اور جب کھچ دیکھتی ہیں تو اور کھچ تی ہیں مطلب آپ سمجھے اس چیز کے جگہ یہاں کور کیا ہوئے گا جانبوچ سے زیادہ کور کیا ہوئے گا چہروں کی سطح پہ یہاں ہجاب کا تصور نہیں بال نہیں دھکیا اکثر تھوڑی سی تیس چالیس سال کی بھی بال دھکنے لگتی ہے تو یہ یہاں کی ایک روایت ہے تو مشرقی جو عیسائیت ہے رشا اور جوجہ آرمینیا یہ علاقہ یہ قدروں کی سطح پہ ہم جیسے ہیں قدر پھر عقیدہ پھر عقیدے کے دین یہ مختلف ہے عقیدے میں بھی جو مشرقی عیسائی ہیں جو اورینٹل اورتڑاکس ہیں آرمینین عقیدہ آپ پڑھیں آپ کو آرمینیا میں سوویٹ سے پہلے خنزیر نہیں کھائی جاتی تھی حباشا میں آج کبھی نہیں کھائی گئی کہیں زمانے میں یہود تھے پھر اصل عیسائیت وہاں تھی اس زمانے میں آنزور کے زمانے بھی وہاں خنزیر نہیں کھائی جاتی تھی اور یہ ایک علامت ہے فطرت کی علامت ہے پاکیز کی کی علامت ہے آرمینیا میں بھی یہی حال تھا یہ اورینٹل کمیونین نے کو کہتے ہیں یہ سب سے پرانا عیسائیت ہے یا اصول کی سطح پہ شریعت بوسوی لاغو ہے اب آرمینیا پوس سوویٹ یونین وہ ایک الگ شہ ہے حبشا میں اب ابھی بھی دیکھ لیں سیریا میں بھی یہی عیسائی ہوتی سیریا کی عیسائی دیکھیں وہ بھی خنزیر نہیں کھائیں ہی ہے اسٹرن ارتوکس ہی ہے رشا ہے گریس ہے مگر گریس تو رشا ہی لے لیں اصل میں رشا لے لیں بیلوروس لے لیں اور یہ سارے جو اسٹرن یورپین کنٹریز ہیں یوکرین ہے پولین ہے یوکرین لے لیں بیلوروس لے لیں اور جنوب میں سربیہ سربیہ کو لے لیں یہ اسٹرن اورتوکس یہ جو لوگ ہیں آپ دیکھیں سربیہ میں آلبینیہ سے اختلاف ہے آلبینیہ امریکہ کی گود میں بہتر رہتا ہے امریکہ نہیں بلکل مسلمان کہنے کوئی ہیں لائٹ مسلم جو کہتے ہیں مگر سربیہ جو ہیں فلسطین کے ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ اور مسلمان کو بہت پسند کرتے ہیں تاسوبی ہیں بہت تاسوبی ہیں مگر داری والے مسلمان کو پسند کرتے ہیں جو جمعہ بھی تاسوبی لوگ ہیں غریب ترین طبقہ تاسوب ہوتا کہ کچھ ہے نہیں تو تاسوبی کر لوگ مگر اکثر لوگ نہیں کرتے مگر یہاں اگر ہے تاسوب تو مسلمانوں کے خلاف اور شدید ہے اکثر نہیں ہے مگر اکثر نہیں ہے تو مسلمانوں کے خلاف اور شدید ہے وہاں سربیہ میں مسلمانوں کو پسند کیا جاتا ہے تاسوبی ملک ہے یورپین کو نہیں پسند کریں گے کبھی امریکن کو نہیں پسند کریں گے ایجن کو نہیں پسند کریں گے مگر مسلمان کو پسند کرتے ہیں کیوں یہ قدروں کی حمانگی ہے قرآن میں جو بات آئی ہے کہ تم سے محبت میں قرب کون رکھے گا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں تو ان کے عقیدوں کی بھی کچھ مادریں ہم سے ملتی ہیں عیسی اسلام پر بھی جو ان کا عقیدہ ہے ذرا نرم ہے اور ان میں کفارہ کی وہ عقیدہ نہیں ہے جو مغربی کلیسہ میں ہے ویسٹرن چرچ جو کاتھلک چرچ ہے اس میں قربانی کا بڑا تھوس عقیدہ ہے مگر ان کا جو عقیدہ ایک قربانی ہے اتتی وہ نہیں ہی اس پہ اتتا وزن نہیں اس پہ میں بات کو چھوڑ رہا ہوں بھی پہرحال تو یہ مشرق یہ تو ایک بلوک قدروں کی بنی آدم کے تصور سے بنی آدم سے نون سیکیولر اوڈر اور پیوٹن بھی اس کا ہمائی ہے پیوٹن بھی اسی چیز کا ہمائی ہے اور تو یہ آرمینیا جورجہ آزربائیجان اور پھر یہ جو رشن علاقہ ہے اور پھر مسلمان علاقہ سعودی عرب میں جب میں آیا ہوں میں مدینہ سے آیا ہوں پہلے یہاں تھا پھر مدینہ چلے گئے پھر مدینہ سے واپس آیا ہوں وائرس پھیلنے لگا یہاں یہاں تھوڑی سے سستائی ہے تو میں یہاں آگیا کہ رہنا آسان ہے سہولت وقرہ ہے تو اس علاقے میں جو ہے اس علاقے میں جب میں نے بتایا اس دفعہ سعودی عرب سے آیا ہوں تو بڑی خوشی سے میرے ساتھ برطاؤ کیا گیا اور پھر امریکن پاسپورٹ ہے تو اس کے ساتھ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی بھائیوں ایک بلوگ بنائی جائے اس کی بنیاد کیے یہ سارا ایریا جو ہے وہ ایکس آر پی کو اڈاپٹ کر لے تجارت کے لیے کامن کرنسی جو ہے پہلے سارے جو نیشنل گورنمنٹ سے یہ بلکل ایک ہم ہم تو کھل کے بات کر رہے ہیں مگر عام طور پر اس چیز کو احتیاط کے ساتھ کم پھلاو کے ساتھ بات کرنے والی ہے کہ یہ ساری نیشنل گورنمنٹ جو ہیں سٹاک پائل کر لیں خرید لیں خوب ساری ایکس ارپی کو خرید لیں اب یہ سب ایک ساتھ کریں گی نا یہ عمل تو اس کی قیمت خود بڑھے گی یہ ساری جو کنٹریز ہیں یہ ایک ساتھ اس کو ڈپاؤزٹ کرنے لگیں تو کیا ہوئے گا اس کی کرنسی وسی بڑھ جائے گی ٹھیک نا اور یہ کیونکہ ہم نے پہلا خرید ہوئے گا ہم فرس موورز ہوئیں گے تقریبا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بہت ایسانے سارے ممالک ملک اگر اس کرنسی کی سکسٹی سیونٹی ایڈی پرسنٹ پرچیس کر لیں اس کو خرید لیں اس کو رکھ بار کر سکتے ہیں جوسر کے ساتھ تو اس کی قدر پھر وہ نکل جائے گی اور یہ شیطان کی معاشی چال کے خلاف ہوئے گا وہ بٹکوئن کو قدر دینے چاہیں گے ہم ایکس آر پی کو قدر دیں گے تو جب ہم ایسے کریں گے تو پوری دنیا میں جو سونا چاندنی اور ریل آسٹ کی قدر کرنے والے ایکانومیس اور بزنس پین ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے وہ بھی اسی کو پرچس کر لیں گے اور فضول کا کام نہیں ہے اصل میں گلوبل کرنسی جو ہونی ہے نا ڈالر کے بعد یہ ہونی ہے اس سب سے معقول بات ہے اس کی صفت اسی ہے سب سے تیز رفتاری سے ادھر ادھر ہوتی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس پہ کوئی وائرس اٹیک نہیں ہے ابھی بھی اس کی کرنسی کسی کے پاس بھی 5% سے زیادہ ہے ایک آدمی یہ بلینر ہے اس کے پاس 5% ہے 5% سے زیادہ کسی ایک آدمی کے پاس نہیں ہے اور یہ سب سے زیادہ ہے اس سے زیادہ کسی کے پاس ہے نہیں تو ابھی بھی بھی ہے یعنی کہ ڈسٹریبیوٹیٹ ہے تو اس کو اگر ہم خرید لیں ایک دم سے اور پھر بیلروس میں کچھ قانون ہے بیلروس میں کچھ قانون ہے اب یہ اس قانون میں ایک دو آئیے اور اگر تمیزدار باعزت جماعت کی حیثیت سے اپروچ کیا جائے تو ان کے ذریعے رمضان قدیراف سے ملا جا سکتا ہے تو رمضان تو کیا کیا جائے کہ بیلروس کے کچھ قوانین ہیں وہ ان سے رافتہ کروا دیں کہ یہ دو تین ہم آپ کو اجسمنٹ سجیس کر رہے ہیں اگر آپ یہ کر دیں تو پوری دنیا کے جو کرپٹو انویسٹرز ہیں وہ اپنی کرپٹو کرنسی آپ کے کرپٹو بینکس میں کرپٹو ایکشینج جو آپ کا ہوئے گا اس پر سٹور کر دیں گے اس کی ٹیکشیشن یہاں ہوئے گی اس کا فائدہ آپ کو ہوئے گا اور ہم یہ جو یونیورسل اڈاپشن ہے اس کی وہ ہم کرنے کو چاہ رہے ہیں انتے بڑے بلوک میں تو یہ جو آپ کو ٹیکس ملے گا اسی کرنسی میں اس کی قدر بہت آلہ ہوئے گی آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ ڈالر کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے اور یہ ڈالر کی ڈی منصوبہ ہے تو ہم پہلے سے اس کی ایک اماؤنٹ خریدے میں ہوئیں گے تو that means it will go up while we have it ہم اس کو create کر رہے ہیں اور اس سے جو فائننیشل گیم وہ ڈیریکٹلی شفٹ ہو جائے گا اور اگر چائنہ میں اس منصوبے میں شامل کر دیا جائے تو ختم بات چائنہ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ اس وجہ سے ہوئے گا کیونکہ اس کی اپنی کرنسی وہ چاہتا ہے 20-30 سال میں وہ ڈالر کو ریپلیس کر دے وہ چاہتا کہ ڈالر کی ہم پلہ بن جائے تو چائنہ اس چیز کو ریزسٹ کرے گا مگر رشا اور چائنہ سے ہماری جو دوستی وہ مشرقیت پر دوستی مگر مسلمان مشرقی انسان نہیں مسلمان عادل انسان جو مغربیت کی افرادیت اور مشرقیت کی جمائی سماج پسندی اس میں عدل کرتا ہے ایک مسلمان کی ذات اس لیے سعودی عرب یا حجاز وہ بلکل مشرب اور مغرب کی اقتدالی مقام پر ہے عادل مقام پر ہے کیونکہ ہماری تہذیب بھی ہماری قدریں بھی ان دو چیزوں کے مابین ہونی ہے اس کو ایک طریقے سا آپ کو مثالا سمجھا دوں مطا ہو سکتا آپ کو مطا مزا لگے حسی آئے وہ یہ بات ہے کہ دیکھیں مشرقی عورت جو ہوتی ہے اس میں تسلیم کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو خاندان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ خاندان ہی عورت ہوتی ہے مگر پھر وہ رشتے میں اپنے مرد کے مطالق اپنے قاون کرتے ہیں میاں جو ہوتا ہے اس کے مطالق بڑی حال تسلیم میں رہتی اس کو رازی کرنے کی مہر اس میں ہوتا ہے اور وہ رازی کرنے کی خواہش میں اور حرکت میں ہی رہتی ہے مگر جو مغربی عورت ہے اس میں اپنی افرادیت ہوتی ہے اس کے اپنی کشش ہوتی ہے اس کو مطالقت سے دلچسپی نہیں ہوتی جب تک اربن ہوتی ہے یا یہود بھی جو ہوتی ہے اس میں یہ چیز بیلنس میں ہوتی ہے یعنی فطرت عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میری کشش میری چاہت ہے اس چیز میں کہ کوئی مرد مجھے جو پسند کرتا ہو جس کو میں بھی پسند کرتی ہوں وہ مجھے پسند کر لے اور اس درجے ہمارے مابین محبت قائم ہو جائے کہ ہمیں خاندان کی بنیات رکھ سکے اور اس میں میرا کردار یہ ہے کہ اس کو رازی رکھ رکھنا ہے اور اس کا کردار یہ ہے کہ وہ جو معاشی ریسورس ہیں اور گھر کا مقصد ہوتا ہے ماد سے عالی کوئی مقصد ہوتا خاندان کا تو جرر رز دین ہوتا ہے اس مقصد پہ گھر کو چلاتے رہے اور وہ ڈیریکٹر ہوں میں مینجر ہوں گھر میں گھر کے معاملات میں یہ اس کی خواہش ہوتی اس میں جانتی ہے اس کا رول ہوتا اس پاور ڈیفرنشل ہوتا ہے مگر وہ اس چیز کو اپنے فطرت کے خلاف نہیں سمجھتی وہ سمجھتی کہ یہ میرے فطرت کے مطابق یہ تو میں خود چاہتی ہوں تو مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے شکایت نہیں ہے تو یہ چیز آپ کو پائی کہاں جائے مگر اس میں یہ نہیں ہوتا تسلیم جیسے مشرقی عورت ہوتی ایزیا میں ٹائلائنڈ میں جائیں وہ وہ ہر عورت جو پسند کر لیتی آپ تو حال تسلیم میں ہوتی ہیں آپ بتتمیز ہی بھی کرو تو مرد مرد کا فائنانشل رسپانسیبیلیٹی ہوتی اور اس کی فیملی کے بھی ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو تو وہ ہر چیز برداش کر گی یہ مشرقیت ہے میں عورتوں کے ذاتی سمجھا رہوں کیونکہ اکثر مرد سن رہوں گے تو دلچسپی پیتا ہو جائے گی مگر مغربی اور اس میں پھر مردوں کی شخصیت ہوتی ہے نا مشرقی مرد تو بہرحال تو اگر یہ xrp اڈاپٹ کر لیا جائے on the way up اور کوئی بھی کرپٹو کرنسی کوئی بھی تو نہیں ہو سکتی دو تین ہے منیرو ایک ہے xrp ایک سٹیلر میں کچھ پوٹینشل ہے ایسی دو تین ہے میرے نزدیک xrp بلکہ کئی کی جا سکتی ہیں دو تین کو اڈاپٹ کر لیا جا سکتا ہے کہ یہ دو تین جو ہیں ہم افیشلی اڈاپٹ کر رہے ہیں اب سمجھیں اور وہ اڈاپٹ کرنے سے پہلے سارے ممالک کو چھے مہینے کا وقت دیا جائے کہ جتہ سونا چاندنی اور یہ جو ایکس یہ کرپٹو کرنسی ہے جتی بھی آپ سٹاک پائل کر سکتے ہیں آپ سٹاک پائل کر لو پھر ہم چھے مہینے بعد اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اب سمجھیں تو یہ کرنے کا کام ہے اور اس کو فسلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے پانچ بھائی پاکستانی یا مومن بھائی کہیں بھی دنیا سے جن کے پاس کچھ فائنینشل ریسورسز ہیں یعنی کہ وہ اسکیل پہ سوچ سکتے ہیں اور کچھ یعنی کہ یہ کیا ہے یہ ایک انڈیور ہے اس کے لیے ہمیں جا کے چچنی ہمیں اصل میں جو سب سے ایک موثر کوشش کر سکتے ہیں وہ سفر کر سکے میں بھی وہاں پہنچ جاؤں وہ بھی وہاں پہنچ جائیں کچھ سوٹ ووٹ پہن کے چلے جائیں یا پھر کم سے کم تمیز کی شکل بنا کے چلے جائیں ایک انداز سے اپنے آپ کو پیش کر سکے وہاں میرا کانٹیکٹ ہے وہ حسانی سے اگر ہم چھ سات بھائی ہوئیں گے نا سب داری والے وہاں تاسا محول ہے داری والے صاف سترے اچھے کپڑے پہنے ہوئے بلکہ پاکستانی شروانی میں بھی جا سکتے ہیں تمیز سے ڈریسنگ ہو اور وہاں اس چیز کی دیندار ہیں مگر اگر آپ اچھی گھری پہنے میں ہیں یا اچھے مدہ آپ سے خوشبو مدہ اس چیز کی قدر کی جاتی ہے جیسے پوری دنیا میں کی جاتی ہے مگر وہاں کا محول میں ڈسکرائب کر رہا ہوں تو اس انداز میں اگر وہاں اپروچ کیا جا سکے اور اس پکچر کو میں بڑی وازات کے ساتھ پینٹ کر سکتا ہوں بہت سی تفصیل میں یہاں نہیں دیئے بھی تو وہاں اس کو پریزنٹ کریں بات کو ان کے لیے خالی ایک فون کال کی بات ہے اور وہ پیوٹن کے طرف نہیں منصوب وہ الیکزنٹر لوکشنکو کے طرف جو کہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے یعنی کہ اگر ہمیں رشن پریزنڈن سے بات کروانی ہوتی تو چھوٹی چیز وہ بڑی چیز ہوتی وہ اس کا چیمپین ہے اس کا بڑا ہے اس کا روف جو کہتے ہیں اس کی روف ہے چھت ہے اس کی تو ادھر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے مگر یہاں کال کرنا کوئی مشکل نہیں ہوئی گی اور یہاں سے اپروول مل گئی تو پھر پیوٹن کو اپروچ کی جا سکتی ہے اور اگر امیان خان کے طرف کسی کا رابطہ ہو تو ادھر سے بھی کچھ اپروچ ہو سکتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں اگر آپ لوگ ذہن میں رکھیں اور ایسے کسی منصوب عالمی منصوب ہے جس پہ بہت ڈالر کو ڈی ویلیو کرنا وہ ایک بہت بڑا ایک فتح دین ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں نام نہیں لے رہا مگر جو ہمارے بھائی تھے اور اللہ ان کو جنت نصیب فرمایا اگر ان کے منحج میں کوئی کم تری تھی تو اللہ ان کو معاف فرمایا وہ جو ہمارے بھائی تھے جنگ نے ناک میں دن کیا تھا جنگ نے وہ واقعہ جس کی بنا پر یہ پوری دنیا میں پھیل گئی رومی فوج وہ نہیں کیا انہیں انہیں خود دینائی کیا کہ ہم نے یہ واقعہ میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ جو ہمارے بھائی تھے انہیں جو ہے جو قدم اٹھانا تھا جو ان کا مقصد تھا کہ معاشی قوت ٹھوٹ جائے تو ڈالر کا ڈیویویشن جو ہے وہ اس کی معاشی قوت توڑ دینا ہے اور اس کو کرنے کا یہ ایک بہت عالی طریقہ ہے اور ایک معقول طریقہ ہے ہمیں پورا حق بنتا ہے ہمیں کوشش کرنے کے لیے جدید دنیا میں بھی ہمیں پورا حق بنتا ہے اور اسی طریقے کی یہ شترنج جو ہے سیاسی شترنج جس کو ہم کہیں گے حالکہ عنوزور کوششترنج نہیں پسندتا مگر یہ جو سیاسی پولیٹیکل منوورنگ ہوتی ہے اس قسم کی یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے آپ بھائیوں کا مزاز لگتا ہے کہ آپ اسی سطح پر سوچ سکتے ہیں اسی سطح پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے طرف یہ ایک درخواست ہے ایک پیغام ہے انشاءاللہ آپ سے کوئی جواب آئے گا پھر بات رہتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ